نمشکار ویدی کورجہ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں یگیو پویت کے بارے میں اس شد یگیو پویت کی کیا پہچان ہے اور یگیو پویت پہننے کی کیا لاو ہے ارثات یگیو پویت تو پہنتے ہیں لیکن اس کا لاو نہیں پرابط ہو رہا ہے کیوں کیونکہ وہ شد نہیں ہے وہ شد نہیں بنایا گیا ہے مارکیٹ میں بہت سے ایسے جنیو ہیں جو شد نہیں ہیں اسی لئے ان کو پہننے سے کوئی لاو نہیں ہے تو آج ہم لوگ بات کریں گے کہ جنیو پہننے سے لاو کیا ہے لیکن جنیو سدھ اور جاگرد ہونا چاہیے ویدی کورجہ ایسے ہی سدھ جنیو کو بنانے میں لگی ہے ہر چیز سدھ جاگرد کرنے میں لگی ہوئی ہے ایسا پریاس ہے آج ہم لوگ یگیو پویت کے بارے میں جانیں گے کہ ویدی کورجہ کے دوارہ کیسے یگیو پویت تیار کیے جا رہے ہیں اور یگیو پویت پہننے سے کیا کیا لاو ہیں تو آئیے جانتے ہیں یگیو پویت پہننے سے کیا لاو ہیں ساستروں میں کہا گیا ہے برامنو برحم ورچشی جایتام ارثات برامن برحم تیج سے یکت ہوں ساستروں میں یہ بھی کہا گیا ہے یگیو پویتم پرمم پویترم پرجہ پتیریت سہجم پرستات آئیوشیا مگرم پرتی منچ سبھرم یگیو پویتم ولمست تیجات ارثات زنیو کو اپویت یگ شوطر ورت وندھ ول وندھ مونی وندھ اور برحم سوطر بھی کہتے ہیں سولہ سنسکاروں میں سے ایک ویسے سنسکار اپنین سنسکار بھی ہے اس سنسکار کے بعد ہی سکچھا گرہن کرنے کا ادھخار پرابط ہوتا ہے ہر ویقتی کا دھرم ہے کہ اسے زنیو پہننا چاہیے بس اس کا پالن کریں زنیو پہننے سے کیا لاب ہیں کچھ ایسے سائنٹیفک ریجن بھی ہیں اور کچھ ہمارے جو رشی مونی ہو گئے ہیں انہوں نے بھی کہا ہے ایسا کہ جیوانوں اور کیٹانوں سے رکشہ ہوتی ہے زنیو پہننے سے اور زنیو پہننے سے پانی کو بیٹھ کر ہی پینا چاہیے اور متر تیاغ بھی بیٹھ کر کرنا چاہیے اس سے کیا گردے کی سرکشہ ہوتی ہے ہردے روگ بلیٹ پیسر سے بھی بچاؤ ہوتا ہے لکوے سے بچاؤ ہوتا ہے کیوں کیونکہ ملموت رتیاغ کرتے سمیں دانت بند کرتے ہیں زنیو پہننے کے بعد اور زنیو کو کان پر کیوں چڑھا جاتا ہے کیونکہ کان پر چڑھانے کے بھی کئی لاب ہیں ایک تو کبج سے بچاؤ ہوتا ہے اور شکرانوں کی رکشہ ہوتی ہے کبج کی پرابلم کبھی نہیں ہوگی اگر آپ اپنے زنیو کو کان پر چڑھاتے ہیں اسمار سکتی کی رکشہ ہوتی ہے جیسے کان پر زنیو کو چڑھایا جاتا ہے تو ایک ریزن سائنٹیفک یہ بھی ہے سائنس کہتا ہے کہ بچوں کا کان ایٹھنا اس سے بچوں کی اسمار سکتی کی رکشہ ہوتی ہے اسی لیے یگیو پبید پہننے سے وہ کان پر چڑھایا جاتا ہے اس سے اسمار سکتی بڑھتی ہے آچرن کی صدتہ سے ورستہ ہے مانسکتہ ول اور بری آتماوں سے رکشہ ہوتی ہے اتنی ساری چیزیں یگیو پبید میں ہیں کہ اتنی ساری چیزیں ہم لوگ یگیو پبید کے بارے میں نہیں جانتے ہیں اور یگیو پبید ہے کیا یہ بھی آپ لوگ جان لیجے جنیو کو تری سوطر کیوں کہا گیا ہے جنیو میں مکھ روپ سے تین دھاگے ہوتے ہیں یہ تین دھاگے برحمہ وشنو محس کے پتیق ہوتے ہیں یہ تین سوطر بھی ہیں دیورن پتری رن اور رشی رن اور تیرتی سوطر یہ ست ورج تم کا پرتیق ہے پنچم یہ تین آسرموں کا پرتیق ہے سنیاس آسرم میں یگیو پبید کو اتھار جیا جاتا ہے اس میں نوطار ہوتے ہیں پانچ گانٹھیں ہوتی ہیں جو کی برحمہ دھرم ارث کام اور مکش یہ پانچ یگیو پانچ گیانیندریاں اور پانچ کرموں کا بھی پرتیق ہیں زنیو کی لمبائی کی بات کریں تو زنیو کی لمبائی چھانوے انگل کی ہونی چاہیے اس کا ابھی پرائے ہے کہ زنیو دھارن کرنے والے کو چونسٹ کلاؤں اور بتیس ودیاؤں کو شیخنے کا پریاس کرنا چاہیے تو آپ لوگ نے دیکھا کہ زنیو کی کتنے لعب ہیں ایسے زنیو کہاں پر ملیں گے جو یہ لعب پرابت کریں اور ان کا لعب ابھی تک پرابت کیوں نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ایسے زنیو مل ہی نہیں رہے ہیں جو سازتر کے ڈھنگ سے بنے ہو تو ویدک اورجہ لگاتار یہ پریاس کر رہی ہے کہ ہر ویقتی کو ایک سدھ چیز زاگرت کی ہوئی چیز پرابت ہو اسی کو لے کر کے ویدک اورجہ نے یگیو پبیت پر کارے کرنا شروع کیا اور ویدک برہمنوں سے جو بہت ہی پرتشتھت ویدوان ہے ہمارے ان سے زنیو کو زاگرت کرائے گیا پوجہ کی گئی اس کے بعد زنیو تیار کیا گیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں تو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو کو وہ کیسے زنیو تیار کیے جاتے ہیں زنیو تیار کیا یہ اوہ انسیم کو زنیو تیاری کیا زنیو تیاری کیا ہمارے کرنا شروع یگیو پہلی جسیم 谢谢 زنیو تیاری زنیو تیاری زنیو تیاری موسیقی 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 تو آپ لوگ جان گئے ہوں گے کہ سدھ جاگرت جنیو پہننے کے کیا لاب ہیں اور یقی قویت پہننے کے کیا لاب ہیں تو سدھ اور جاگرت جنیو کو کھریدنے کے لیے ہمارے موبائل نمبر سکین پر آپ کو مل جائیں گے ویدک اوڑجا سے سمپر کریں کال کریں اور بھی ایسے ہی بہت سارے پروڈکٹس جیسے اورگینک رولی سدھ بھشمی اور سدھ جاگرت کی ہوئی مالائیں ویدک اوڑجا کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کی ایسی اپ ڈیٹ پانے کے لیے ویل آئیکن پریس کریں اوم نمش شیوائے